تو آج ہم جا رہے ہیں ائرپورٹ نیوئیئر سب کے لئے خوشیاں لائیں ہم تو سب کے لئے یہی دعا کرتے ہیں ہمیں لگا تھا شاید ہمارے لئے بھی کچھ نہ کچھ تو سپیشل ہوگا پر ہمیں کیا پتہ نیوئیئر کی پہلی صبح ہی ہمارے لئے تھوڑی سی ایموشنل ثابت ہوگی اب جو جو لوگ میرا ولوگ دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میرے پایاں دی رہتے ہیں چائنہ میں رہتے ہیں ان کی ٹکٹ آئی ہم نے ٹکٹ بک کر آئی ہوئی تھی اور ان کی ٹکٹ کی ڈیٹ ہی فرس جنوری تھی یہ ویڈیو بھی فرس جنوری کی ہی ہے خیر اب جو مرضی ہو جتنا مرضی رولیں اب کام کے لئے واپا کو جانا تو جانا ہی ہے اور ہم کچھ بھی کہنے سے رکنا تو ہے نہیں اس لئے ہم روتے ہی نہیں تاکہ وہ خوشی خوشی جائیں گی نہ سوچ کے جائیں کہ پیچھے میرے بچے رو رہے ہیں اب ہم چلے گے ائرپورٹ مجھے بس اس ایج میں جانا ہے جس ایج میں اب میری بھانجی ہے اس ایج میں مجھے دوبارہ جانا ہے مجھے بھی یہ ٹرولی کے اوپر چل کے سلائٹ لینی ہے مجھے بھی وہ بچوں جیسا پیار اور بچوں جیسا ٹریٹمنٹ ابھی تک چاہیے پر جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے کچھ ہستہ ہستہ ختم ہو جاتا ختم تو نہیں ہوتا پر پیار کرنے کا انداز بدل جاتا ہے اور میں ائرپورٹ پر جا کے ہر دفعہ بیگ ایسے چلاتی ہوں باہر میں جا رہی ہوں باہر جانے کی فیلنگ بھی تلینی ہوتی ہے پاپا تو شروع سے باہر تھے پر فرس ٹائم مرا بھائی بھی باہر جا رہا تھا اس کا ایک نیا دکھ لگا رہا تھا سب سے زیادہ ممہ کو وہ کہتے ہیں بیٹیاں باپ کی فیوریٹ ہوتی ہیں اور بیٹا ماں کا لاردہ ان کا اموشنل سیزن تو ختم ہی نہیں ہو رہا تھا پورے رستے یہی چال رہا تھا جب سے ممہ کو پتا چلا ہے بھائی بھی جا رہا ہے ممہ کو تو اس کو پیار کرنا ختم ہی نہیں ہو رہا اور میرے اس جگہ پہ یہ اثرات تھے اتنا یہ گانا گیا پر ان دنوں کو کوئی اثر ہی نہیں ہوا پر اب کیا کرے جب پیرنٹس کو کسی سپورٹ کی ضرورت ہو تو ہم تو ساتھ دیں گے نا پاپا بھائی کی وہاں پر ضرورت تھی تو باپا اس کو اپنے ساتھ لے گئے اور ہم دل پر پتھر رکھے ہم کو بائی بائی کرتے ہوئے جتنے لوگوں کے پیرنٹس گھر میں ہیں ان کے لئے تو میں کہتی ہوں جنت والی بات ہے کیونکہ ہمارے لئے اتنا ایموشن ہو جاتا ہے ابھی تو جارے ابھی تو فیل اتنا نہیں ہوتا بہت زیادہ ہوتا ہے پر اتنا نہیں ہوتا یہ تب فیل ہوتا ہے جب اید آتی ہے کوئی فنکشن آتا ہے جب لوگ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے فادر کے ساتھ ہاتھ میں آر ڈال کے شادیوں میں زیادہ تر ہر جگہ اتنا فیل ہوتا ہے اتنا شدید قسم کا رونا آرہا تو اس ٹائم آپ لوگ کیسے کنٹرول کرتے ہو وہ آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے بس جن کے کچھ عزیز لوگ باہر ہیں بس وہ ہی سمجھ سکتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہمارے ریلیٹیوز باہر ہیں تو بہت فقر کی بات ہے فقر کی بات نہیں ہے ان کے گھر والوں پر کیا گزرتی ہے وہ اسے وہی جانتے ہیں خیر اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار میں بڑھ کر ڈالے رسکے حلال دے سب کے مواب کا سائے ان کے بچوں کے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں ہر کسی کے دکھ سکھا خیال رکھیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خوشیہ نلی کی کوشش کریں and yeah that's it bye bye follow for more